بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت احزاب ہمارے کلاس ٹین کے کورس میں دو سورت ہیں دو سورتیں ہیں سورت احزاب و سورت موتین آج ہم سورت احزاب کی رکو نمبر فاسٹ پڑھیں گے اس میں آٹھ آیات ہیں ادر سر راوے علف سورت احزاب آیات نمبر ایک دا آٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے جو نہائیت رحم کرنے والا اور مہربان ہے اس سورت کا نام سورت احزاب ہے احزاب ہزب کا جمع ہے جس کی معنی ہے گروہ اس سورت میں ایک جنگ کا واقعہ ہے اور اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف کفار نے بہت سے کفار کے بہت سے قبیلوں نے حصہ لیا تھا اس لئے اس جنگ کا نام جنگ احزاب رکھ کر دیا تو اس سورت کا نام بھی سورت احزاب ہے کیونکہ اس سورت میں اس لڑائی اور اس جنگ کا کچھ ذکر ہے اس جنگ میں اس جنگ احزاب اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے اس جنگ کو اور جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے جنگ احزاب اور جنگ خندق جنگ احزاب اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف کفار کے بہت سے قبیلوں نے حصہ لیا تھا اس لئے اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتے ہیں اور اس کا دوسرا نام جنگ خندق ہے اس لئے کہ مسلمانوں نے کفار کے خلاف ایک بہت طویل خندق دی تھی تقریباً بارہ سو گز لمبی تو اس لئے اس اس کا دوسرا نام جنگ خندق بھی ہے تو آج ہم سورت احزاب ایک نمبر ایک تا آٹھ پڑھیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تتعیل کافرین والمنافقین ان اللہ کان علیماً حکیماً یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ اب اللہ سے ڈرتے رہی ولا تتعیل کافرین والمنافقین اور کہاں نمانے کافر اور منافقوں کا ان اللہ کان علیماً حکیماً بشک اللہ ہے جاننے والا اور حکمت والا اس آیات مبارک میں اللہ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات فرماتے ہیں کہ کافر و منافقین کا کہاں نہ مانیں اس آیات مبارک میں شاہی نزول اس طور پر مبارک کہہ ہے کہ حضرت زہنب رضی اللہ عنہ کو جب طلاق ہوئی تو عافظ سلم ان کے ساتھ نکاح کا خواہش منتے لیکن حضرت زہنب رضی اللہ عنہ تو عافظ سلم کا مو بولا بیٹھا تھا اس لیے لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ کہیں لوگ کیا کہیں گے کہ عافظ سلم نے اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی سے شاہی کر لی تو عافظ سلم کچھ خوزدہ تھے تو اللہ پر اپنی سیاد مبارک میں فرمائے کہ کافر و منافقین کا کہاں نہ مانیں جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف میں رب بکا آپ کی رب کی طرف سے اپنی رب کی طرف سے جو آپ کو وحی کی رضا ہے جو پیغام ملتا ہے اس کی تابیداری کرو ان اللہ بشک اللہ پاک کھانا ہے بما تعملون خبیرہ اس کاموں کو جو تم کرتے ہو خبردار وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَرْبُرُوسَہَ رَكْيَ اللَّهُ پَرْ وَخَفَا وَخَفَا وَخَافِهِ بِاللَّهِ اللَّهِ 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 وَكِيلَهُ کَارْسَاز مشکل کشازات ہے اللہ پر تمام مسائل کا حل کرنے والا ہے اور صرف اللہ سے ڈھرے کسی اور کا کوئی پروانے کریں مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جُوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَالُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُ يَهْدِ السَّبِيلِ اس آیار مبارک میں اللہ پاک نے عرب کی کچھ پرانی رسومات کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ 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 لِرَجُلٍ نہیں بنایا لے رجل ان کیسی آدمی کیلئے مِن قَلْبَيْنِ دُو دِل فِي جُوْفِي اس کی سینے میں اللہ نے نہیں بنائے کسی آدمی کیلئے اس کی سینے میں دو دل ایک مثال کی طرف اشارہ ہے وَمَا جَعَلَ حَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُظَاہِرُونَ مِنْهُنَّ وَمَّهَاتِكُمْ اور تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کے بیٹھتے ہو نہیں بنایا تمہاری ماں یہ ایک پرانی رسم تھا کہ جب شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا تو شوہر کچھ الفاظ کہتے تھے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو تو اس الفاظ کے ذریعے وہ بیوی ان پر ساری عمر کیلئے حرام ہو جاتی تھی تو اس رسومات کا خاتمہ اس رسم کا خاتمہ اللہ بھاگ نے کر دیا کہ جس طرح انسان کی سینے میں دو دل نہیں ہوتے اس طرح انسان کی دو ماں نہیں ہوتے ماں تو ایک ہی ہے جس نے آدمی کو جنہ ہے تو اللہ بھاگ نے اس رسم کا خاتمہ کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا وَمَا جَعْلَوْا نَحِ بَنَاِيَا اَدْعَيَا اَكُمْ تمہارے مو بولے بیٹے اَبْنَا اَكُمْ اور جب عرب کے لوگ اپنے مو بولے بیٹے کو اپنے بیٹوں کی حیثیت دیتی تھی تو اس وقت بہت زیادہ پر چھتگیاں حاصل ہو جاتی تھی تو اللہ نے فرمایا تمہارے مو بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے یہ اجنبیوں کی طرح ہے ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ یہ تمہارا کہنا تمہاری مو کی بات ہے وَاللَّهُ اور اللہ باقی يَقُولُ الْحَقَّ حق فرماتا ہے وَهُوَ يَهْدِ السَّبِيلُ اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے اللہ باق جو کرتا ہے مسلمان انسان کی خیر کیلئے اور بلائی کیلئے کرتا ہے آج کیلئے اتنا کافی ہے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گی موسیقی